پہلے سلام علیکم سب کو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش نظر آ رہے ہیں اور خوش ہی رہے ہیں ہمیشہ اور سب کے لئے دعا کیا کریں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاس میں جو ہو گیا وہ ہو گیا اس میں بھی ہماری ایم اور جو فوکس اور جو موٹف اور گول تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے پروفیل آنیا ہے انفورشنٹلی ہم ویسا فینش نہیں کر پائے لیکن اس بارے بھی جو ہے وہ ڈبل کانفرنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹروفی لے کے آئیں گے لیکن ایفٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو ہماری ٹیم کا کمبینیشن اور جتنے بھی ہمارے پلیئر ہیں جو جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے کیسے میچی جیتانے ہیں اور کیسے ہم نے ورلڈ کپ کھینا ہے تو ہمارا فوکس اس طرف ہے اور بلیو ہے کہ کپتان بلکل مجھے سب پہ اور ہمیشہ رہے گا اور ورلڈ کپ میں انشاءاللہ اپنا پورا فوکس اور انڈر بٹن دیں گے بابر سب سے پہلے تو بلڈک دوسرا دوزر بائس میں ہم نے فائنل کھلا ورلڈ کپ کا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فخر زمان انجر ہوئے بعد میں آپ نے محمد حاریس کو لیا تو ان کی چار میچز میں تین ایننگز بڑی شاندار رہی مگر اس ورلڈ کپ کے بعد وہ صرف چار میچ کھیل پائے اب وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھ دیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہے آپ کیونکہ سیلیکٹر بھی ہیں کپٹان بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسی طرح ہی آمیر جمال نے مریچ ہی نہیں کھیلی سیڈنی کے اندر اور پاکستان کی وہی ٹیم ہیں بڑی بیموں میں جن کے پاس ایک بھی فاس بولر آر ڈونڈر نہیں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ فٹ آمیر جمال سے انجر ہوئے ہاری سوک زیادہ بہتر ہے دیکھیں آپ ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ ٹی ٹوانڈی میں ویسا کھیلے کیونکہ دیکھیں اس نمبر پہ آپ کو بہت پیور آپ کو آر ڈونڈر چاہیے اور اس کے لئے آپ کو پورا جو ایک جو بیٹس میں نا کیونکہ وہ فینیشر ٹوک کے طور پہ آپ کو جانا جاتا ہے اس طرح اگر وہ اس نمبر پہ کھیلے بلکل جس طرح اس نے اننگ کھیلی فائن جو ہے وہ آر ڈونڈر ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس کو اور کھیلنے کا کھیلے گا تو اور جو ہے وہ اور پولیش ہوگا تو اس میں ہم نے اس پہ بلکل ڈسکیشن کی تھی کافی دیر ہم نے اس پہ بات کی ڈوبیٹ کیے لیکن ہم نے جو بیسٹ جو ٹیم کے لیے تھا وہ ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا اور جہاں تک رہی ہے آپ نے بات کی حاریس روف کی اور دیکھیں حاریس روف کا جو محمد حاریس نہیں وہ آپ نے ریلیٹ کیا نا محمد حاریس روف کے ساتھ اس کی فٹنس پہ لیکن جہاں تک اس کی بات رہی ہے تو فٹنس اس کی معاشرہ بہت افروڈ ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا جلدی ریکاور کرے گا بولنگ کرے گا اور وہ بہت کین ہیں جو اچھی چیز جو اس کو پلیئر اور پروفیشنل آپس یہ چیز آپ میں ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی ہے مجھے کم بیک کرنا ہے مجھے ٹورنمنٹ قریب آرہا مجھے ٹورنمنٹ قریب آرہا ہے تو جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو وکین بات کرتا ہے تو یہ چیزیں ہی مجھے چاہیے ایز ای پلیئر اور ایز ای سپورٹ مین جب بھی آپ کا پلیئر کوئی پوزیٹیو بات کرتا ہے ای نو کہ اس پر پریشر ہے بیک آنے پر اور اس پر جو کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں انجٹ ہے بہتن کیسا رسپونس کرے گا ریکھیں رسپونس تو میرے بھی آپ سے بہت اچھا کرے گا کیونکہ جب آپ رسپ کے بعد آتے ہیں جب آپ پروپر اپنے آپ کو رسپ دیتے ہیں منٹلی فیزکلی تو آپ آکے ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ مجھ سے مجھے جو ہے وہ جو ہم نے جو جسکیشن کی تھی وہ یہی تھی اور رہا ہارس بیکڑگی پر دیکھیں دیکھیں اس دوران جب تھے بلڈ کپ کے بعد جو اپرچونٹی دلکل اس کو ویسی نہیں ملی لیکن نمبر جو تھا اس کا وہ جو ٹاپ آرڈر کا تھا اب ٹاپ آرڈر میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں میں ہوں رزوان ہے سیم ہے فخر ہے تو بالکل اس کو اپرچونٹی ملی لیکن اپرچونٹی اس کو پی ایسل میں ملی تھی پی ایسل میں اس کو اپرچونٹی ملی جسنا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا انفورچنٹی اس سے نہیں ہوا یہ نہیں کہ وہ برا پلیر ہے ٹائم آتا ہے ایسا ہر بندے پہ آتا ہے ہمارے پہ بھی آتا ہے لیکن پھر ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی کہ ہم اس کو کہاں کھلائیں گے کیونکہ اگر وہ کھیلے گا بھی یا اس کو ٹیم میں بھی رکھتے تو وہ میڈل آرڈر پہ کھیلتا تو یہ ڈسکیشن کیونکہ ہم بہت زلدی اس پہ کمپیریزن اور وہ کرتے ہیں کہ یار اس کو یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس نمبر پہ کھیلتا ہے تو وہ وہ تھوڑی چیزیں ہم ڈسکیشن کرتے ہیں کہ یار اس اس نمبر پہ یا کس نمبر پہ ہمیں ضرورت ہے ہمیں پاکستان کی تین کو ضرورت ہے تو وہ ڈسکیشن ہوتی ہے جو بیس پوسیبل ہوتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں بابر کل محسن نکوی صاحب نے ملاقات کی آپ لوگوں کے ساتھ تو کس ساتھ تک موٹیویشن ملے گی انہوں نے وڑھ کر کے لئے ایک لاکھ دولر پر پلیئر بھی انونس کیا ایک لئے یہ بتا دیئے دوسرے نمبر پہ آپ جو ملودہ ٹیم ہیں اس میں آپ کس پلیئر کو کی پلیئر سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل کلیتی کر رہ دا کریں گے دیکھیں جس طرح چیزمن صاحب آ کے انگیز ٹیم کے پاتھ اور موٹیویشن دے رہے ہیں اور وہ صرف صرف موٹیویشن دے رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں انڈر پٹسن دیں گے اپنی ایفرٹ ڈالیں گے از ای ٹیم تو ریزلٹ اوٹومیٹکلی آپ کے فیور میں آئیں گا تو وہ یہ صرف یہ چیز آ رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کونفیڈنس اور بوسٹ اپ کر رہے ہیں اور انہوں نے بالکل جس طرح آپ نے بات کیا بڑی چیزیں اس کے آپ پہ ایک چیز پتہ لگئے آہ دیکھیں کی پلے میرے لئے سارے ہیں ہلو 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 جے پلے میرے سارے ہیں آئں جی دیکھیں کیوٹ کی پلے جتنے بھی ہیں پندرہ کی پندرہ کی پلے ہیں پوندارے دیپینڈ کرتا ہے کون سا پلے ایک آپ کو وہر جیفرنس ڈال سکتا ہے آپ کو انڈیڈیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر آپ اسے پوچھیں کہ میرے پندرہ کی پندرہ پلے ایک جو ہم کی پلے ایک سارے ہیں بابر صاحب کیا حال ہے آپ کے بات یہ ہے کہ اس وقت موقع نہیں کہ آپ سے تنقیتی بات دی جائے لیکن کچھ جو تنقیتی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں مثلا گری گریسٹین صاحب کوچ ہے آپ ہیٹ کوچ ہے تو ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے گریسٹین کی جو میں نے ہسٹری پڑھیا ہے تو جب دو ہزار آٹھ میں انڈیا میں اوچ آئے تھے تو اس وقت دھونی کا پرابرم آرہا تھا بیٹنگ کا پولی کا آرہا تھا اشون کا آرہا تھا تو اس نے آگے پیچھے بیٹنگ لائن کو کی اگر کہیں وہ آپ سے غیر مقبول باتیں آپ سے کرتے ہیں منوانا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایچھے کر لیں آپ اوپنک پہ چلے جائیں آپ نیچے آجائیں سائم کو رزوان کے ساتھ کلا لیں تو کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کون کر لیں گے اس کو اور دوسرا ہی بتا دیجئے یہ مت کیجئے دیکھیں یہ میرا معنی ہے کہ یہ پرسنل گیم نہیں ہو رہی جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا جو ٹیم کے لیے بیسٹ بیٹنگ لائن اپ ہوگی جو ٹیم کے لیے بیسٹ بولنگ لائن اپ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ جب آپ نے یہ چیزیں ایسے بلڈ کپ جیتنی ہوتی ہیں تو یہ یہاں پہ انڈویجل جو ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھنی بڑھتی ہیں اور جب بھی آپ کو ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ٹیم گول فرس رکھنا پڑتا ہے اور ٹیم کے جو ریکوائنمنٹ کوچ کے ریکوائنمنٹ ہماری گیری سے انڈویجل بات بھی ہو رہی ہے ہماری ایسے ٹیم بھی بات ہوئی ہے کافی وہ کین ہیں اور ایکسپیرینس بہت ہے اس کا جس طرح آپ نے بات کی آپ کے سوال میں میں نکال رہا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہے تو وہ اتنا جو میری اس سے ڈسکیشن ہوئی ہے اتنا اس کو پتا ہے کہ ہم کیا ہماری کیا لائن اپ ہے اور ہم کیس طرح کھیر رہے ہیں اگر آپ کے اگر کہہ رہے ہیں تو جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا وہ پوسیبل ہوگا انشاءاللہ اگر سب سے پہلے good luck good luck کے لیے اور 7 matches کے لیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریلیا میں بھی اور متعدد جو world cup ہوئے matches ہوئے بھارت کے خلاف جو match ہوتا اس کا super charge voltage ہوتا ہے پاکستان کے لیے ایسے تو ہر match important ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑے close matches اکیلا ایک player اپنے ہاتھ سے نکال کے پاکستان کے ہاتھ سے نکال کے اپنے بھارت کے لیے جاتا ہے مرات کو لی اس کو پکڑنے کے لیے اس مرتبہ کیا ہے کیونکہ جب وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ out ہوتا ہے تو اس کے پاس 75% پاکستان کے حق میں یا دوسری ٹیم کے حق میں match رہا جاتا ہے اس مرتبہ خاص طور پر اس کے کیا ایک نفیم لیتنا ہے دیکھیں باب جب بھی آپ کھیلتے ہیں اپنے کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی plan لے کے چلتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے against یہ نہیں کہ صرف ایک ٹیم کے ایک بندے کے against آپ پلان کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہر ٹیم کے جو 11 سائد ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو آپ نے ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اب نیو یوک میں ہو رہا ہے اس کی وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنڈیشنز ملے گی وہاں پہ کیا جو ہے وہ ہمیں اچھ چیز کا مگایا کہ وہاں پہ کیا بیہیو کرے گا پیچھ اسی صاف سے پلاننگ کریں گے بلکل دیکھیں ایک بیسٹ پلاننگ ہے اور کوشش کریں گے کہ اپنی بیسٹ پوزٹیبل جو پلاننگ ہو اس کے against کریں جی بابر ماشاء اللہ تمام پھلاڈی جو ہیں وہ فیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آگے ہیں بلکے سکارڈ آنوس ہو گیا بابرادم جو ہے دوکھے ورلک کپ کھیلنے کے بعد اب لارسی باد مچور ہو گیا ٹیوی مچور ہو گیا بیکنگ بھی اس طرح کوئی پی سی بی کی جانب سے بہتر مل رہی ہے تو ان سارے انوارمنٹ میں آپ قوم کو کیا ہوپ دیتے ہیں دیکھیں ہوپ ہمیشہ رکھنی چاہیے ہر ٹائم ہوپ رکھنی چاہیے اور ایدا ٹیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہوپ کو پورا کریں جو بھی فینس کے فینس کی جو خواہش ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ جتا کے اچھی پرفومنس دے کے ان کی چہروں پر خوشیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو سب کو پوری قوم کو ایک پیچ پر لاتی ہے کرگٹ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیک اوپ دی مائنڈ ہوتا ہے کہ ساری دنیا پاکستان ہمارے فینس لوگ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو وہ آکے سب ایک پیچ پر ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جی جائے ہماری بھی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہنڈے پرسن دیں اور انشاءاللہ ہواپ جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ پوزیٹیو رکھیں دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور اپنی جو ایفرٹہ وہ پوری کریں گے بابر گوڈ لگ آئیلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز کے لئے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لئے بھی تو آپ کیا سٹراتیجی اپنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے بھی اور یوٹیوب سیریز آریت کے لئے کیونکہ ہم نے سیریز دیکھی ہے اس کے اندر روٹیشن پولیسی بن سرند کو آپ لوگوں نے یوز کی ہے کیا آپ اس سیریز میں بھی بن سرند کو یوز کر کے اپنی ایک بیس ٹیلیون بنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے دیکھیں روٹیشن کے لئے اب میرے خیال سے ٹائم کم ہے کیونکہ ورلڈ کپ سرپ ہے اور ابھی جتنے میچیز بھی ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں کہ جس ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیل لیا ہے ورلڈ کپ کے لئے ان کو پروپر اپورچونٹی ملیں کمبینیشن جو بھی ہماری بولنگ کی کمبینیشن ہے بیٹنگ کی کمبینیشن ہے وہ ہم سوٹ آٹ کریں گے اور کر لیا اور اس کو ہم لے کے چلیں گے جتنے بھی میچیں ہم وہ ہے جو ہماری بیس ٹرنگت ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے بابا بھائی ہم دو سال سے دیکھتے تھے جیدہ سے بھی زمان کان اور وثیم جونیر تیم کا حصہ تھے تو ابھی ہاری فراؤس کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو تیم میں شامل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ہوورٹ میں رمان کان اور وثیم جونیر سے زیادہ بیچتے رہے ہیں حسن علی؟ دیکھیں باب یہ میں بھی کافی دیر سے سننا ہوں کہ اس کو کیوں لیا ہے سیلیکٹر نے بھی بھی بیک اپ کے طور پر بھی studied مما سہتے ہیں کیوں لیےو اس کی�� فراؤس میں آب Huge اور کنکتر کے ساتھ لیا ہے ضمن خان ببس بولر கربی طور پر بیٹھے بہتوسzek اللہ کے ساتھ زمان جو ہوں جیwards علی نے نیو بولر بولرidé تو وہ ریڈی ہے ہمارے پاس تین چار بولر ہیں نیو بول کے ساتھ تو وہ اس لیے رکھا گیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں سات بندے ہیں سات سیلیکٹرز ہیں سب نے اپنا اپنا اپنی اپنی اندھی ہے سب نے اپنی رائے دی ہے اور اس رائے کے بعد دسکشن کے بعد ڈسائیڈ ہوگا ہے بابر سب سے پہلے تو بیسٹ اوف لک آپ کو ورلڈ کپ کے لیے بالنگ کی بات کروں گا سمیہ کے کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آگئی ہیں آمیر کے آنے کے بعد اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ الیون بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں حارس بھی ہیں پھر شاہین بھی ہیں تو کس طرح سے آپ بولنگ لائن اپ کو پلینگ الیون میں شامل کریں گے کیونکہ آمیر کا اگر ہم بات کریں تو اس کے ایکسپیرینس ہے اس نے چیمپنز ٹوفی جتوائی بھی ہے پاکستان کو تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا کیونکہ حارس روز کی پاہم ابھی اس طرح نہیں ہے میں آپ کو بھی ایک مینہ پہلے نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورتحالہ اس سے پہلے ساتھ میچ ہے اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے اور جو بیس کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے بلکل جس طرح آپ نے کہا ہے میرے لئے مشکل ہے جب آپ کے بعد اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ وہ اپشن ہو تو آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اب دیپینڈ کرتا ہے دیکھیں انگلینڈ میں آپ کو کہیں پہ چار بول کے ساتھ جانا پڑے کہیں پہ تین پہ جانا پڑے ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ آپ کو چار پہ جانا پڑے گا دو سپنرز کے ساتھ یا ایک سپنرز کے ساتھ جانا پڑے گا وہ دپینڈ کرتا ہے دپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹائٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے بولنگ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اسی صاحب سے پہر ہم پلان کریں گے ملکلے ایک سیمار ماشاءاللہ بہت کیاری لگتا ہے میرا یہ تھا کہ گھری کریشن ایک بڑا نام ہے اور حاکستان ٹیم بھی ٹاپ پور لے اچھی اچھی اچھائیمیں گے اسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتے ہیں اب گھری کریشن جب 20 دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں میں تو انشاءاللہ آپ کو گولڈاک کی کہنا چاہوں گا اگر صدا نہ شاہتا صدا نہ شاہتا آپ کی امید تک ویم نہیں پہنکی تو آپ کو نہیں رکھتا کہ کھپٹان تو زیادہ پریشن ہوگا کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب دیشنٹ بھی جوائن کیا کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورٹ ایٹوینٹی سے پہلے چیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ چاہتا ہے سر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جو بک کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے جو اگر پیسی بی پیسی بی نے جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے فینش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے لیکن انٹیچ بہت ہے روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کوچش کے ساتھ ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے نیٹ کی ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح آج پلان کیا ہے ایسے کر رہا ہے یہ بیٹس میں یہ کر رہا ہے آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ اوڈرڈی جو ہے کمیونکیشن ہو رہی ہے مین چیز ہوتی ہے کمیونکیشن ہاں ان پرسن بلکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لئے اچھا ہے اور ٹیم کے لئے اچھا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے کہ کتنی جلدی ٹیم کے ساتھ جل ہونا ہے اور دیکھیں پلیئرز بھی جتنے پروفیشنل ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بچھل دو ساتھ جتنے ہم نے اجیسٹ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی چینجز ہائی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا جلدی اجیسٹ اجیسٹمنٹ ہونا ہے اور یہ کرکٹ میں بھی ہے دیکھیں جتنی فاس کرکٹ ہوگی ہے دیکھیں آپ ٹیسٹ میں چھیلتے ہیں دو دن تین دن بعد آپ کو ونڈے کھیلنا پڑتا ہے تی ٹوڑی کھیلنا پڑتا ہے تو آپ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ لائف میں بھی ایسے آپ کسی کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن اجیسٹمنٹ کرتے ہیں بابر اور دوسرا سوری آپ کے وہ جو دوسرا سوال پریشر دیکھیں پریشر رہتا ہے پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ رسپونسیبیلیٹی ایسی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پریشر ہوت رہتا ہے لیکن الحمدللہ جیسے میری ٹیم ہے جیسے لوگ ہیں جیسے آپ پیارے پیارے لوگ ہیں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ بابر جیسے آپ نے بولا کہ اڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اب پرفرٹ چیزیں ہیں آپ کپتان آپ کو آپ کپتانی واپس مل گئی آپ کے پاس کمبینیشن بہت اچھا ہے لیکن ہم پاکستانیوں کا فینس کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے کہ دو سو رنز بنانا ہی میٹ جیتنے کی مرض کی دباہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ لوگ سنتے ہیں یہ ساری باتیں دیکھیں جتنی فاس کرکٹ ہوگی آپ بلکل سنتے ہیں ہر بندے سے سنتے ہیں آپ سب کے چینلزوں سے سنتے ہیں سب لگے ہوتے ہیں اس طرح کھیلنا چاہیے دیکھیں میرا ماننا یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں چیزوں کو آپ کو ایک کرکٹر آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کنڈیشن کیا دیمانڈ کرتی ہے ہر گراؤنڈ کا ایک ڈیفرنٹ پیٹنر ہے جو ڈیفرنٹ کھیلنے کا چیز کا بہیویر ڈیفرنٹ ہے اب میں یہاں پہ بات کروں پنڈی میں پی ایس ایل میں دو سو اور دو سو پلس ہو رہے تھے لیکن اس باری جب ہم سیریز کھیلیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہیویر کر رہا تھا تو یہ ایک آپ جیسے چلتے رہتے ہیں آپ سیریز کھیلتے ہیں آپ ڈیفرنٹ بھی ہیویر کرتی ہیں چیزیں ڈیفرنٹ جب آپ لہور میں آیا تو آپ 200 کہہ رہے تھے لیکن اس میں کےہا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہار نہیں یہاں 200 والا نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے اور پھر آپ اس کو اس کو اچھیب کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا یہ پچھ کتنے رنز کا ہے یا کتنا اس پہ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیڈ بھی بتاتے ہیں بلکل ہم سٹیڈ پہ بھی دیکھتے ہیں لیکن آپ کو کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں فارم پہ بھی فارم بھی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ہے اگر آپ کا ٹاپ آرڈر میں دو پلیئر آپ کے فارم میں ہیں یا اونڈے دے آپ کو لگا ہے کہ یہاں یہ ڈیفرنس ڈال سکتا ہے تو آپ گروسوں کے بجائے دھائیسوں بھی کرتے ہیں اچھا بابر میرا سوال یہ ہے کہ محمد علی نے اس پیسل میں سب سے زیادہ بکٹیں لی لیکن دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا آپ سمجھ دینی ہے یہ ان کے ساتھ نائن صافی ہے اور ایک انجرڈ ہاریس روف بہترین آپشن تھا محمد علی کی نسبت سر کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہو رہی یہ سب کو ہم نے ڈسکشن کیا ہے دیکھیں آپ ہاریس روف کو جو کھیل رہا وہ پچھلے تین چار سال سے کھیل رہا اور اس کی بیس جو محمد علی جو ہے وہ نیو بولر بولر دیکھیں تھوڑا سا جب وہ ملتان سے نکلا ہے اس دن تھوڑا سا سٹیگل کیا تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ہر پلے کو دیکھیں آپ بناتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپیرینس دینا پڑتا ہے آپ یہ نہیں ہے کہ ایک یا دو پرخومنس ہاں یہ ہم کرتے ہیں کبھی کبھار وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹائلنٹ ہے جب آپ آپ کو لگتا ہے وہ آؤسٹینڈنگ ٹائلنٹ ہے تو آپ اس کو ٹائم میں لیتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے یہ اس کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تو اس پہ بھی ڈسکیشن ہوتی ہے دیکھیں یہ اس پہ میرا یا کوچ کا نہیں ڈسیجن اس میں ساتھ سیلیکٹر ہیں یہ ان کی بھی ڈومین ہے اس کو بھی ہر بندے کا اپنا پوائنٹر ویو ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے میں اپنی 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 دے دوں گا کہ ٹھیک ہے جی میں کروں گا باقی ساتھ اگر ایگری نہیں کریں گے تو وہ پھر اس چیز کی آپ کو بیک کرنی بڑے گی یہ نہیں کہ میں کہوں گا یہ میں ڈسکیشن ہوں یا میں ان کو کنوینس کروں کہ نہیں یہ میں ان کو لوجک دوں اگر وہ مجھے آگے آگے سے لوجک دیں گے تو یہ ایسے چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی دیکھیں ہر پلیئر پہ ہم نے بہت ڈبیٹ کی ہے ہر بندے نے ڈسکیشن کیے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں سب ہمارے پلانز میں ہیں تو ہم ان کا نام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹیم میں لے رہے ہیں آپ بھی لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جاتے ہو رہی ہیں لیکن وہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ اور اس پہ ڈسکیشن ہوتی ہے باور بھائی موڈن ریک کرکٹ کے حوالے سے ایک ایرا سوال ہے جس میں فاور پلے کی بہت زیادہ اہمین پلسکٹ بھی جاتی ہے لیکن عالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نیوزیلیٹ سیویز میں بھی اور بیسے بھی سروے کے مطابق ہماری نیچسٹ ٹیم ہیں وہ پہلے پاور پلے بین او سکس پہ اس بھی تو ایوری سکور ہوتا ہے اس سے بیلوگ تو تربیتی کیمپ میں اس کے اوپر بھی کوئی اوکیس اور کام اور اس کے اوپر کوئی دلوائے کام ہوتا ہے جتنا مجھے پتا ہے کہ ہم موشلی جو ہے وہ پاور پلے فکٹی پلس ہوتا ہے ہم کہہ سکتا ہوں کہ دو تین ایسے میچیز ہوں گے جس میں ہم ٹھرٹی یا ٹھرٹی فائی ٹھوٹی فائی کے درمیان ہوں گے لیکن ہم ٹھرٹی فائی کے درمیان ہوں گے لیکن ہم ٹھرٹی پلس ہوں گے اب آپ اس میں کہہ لیں کہ دو سو کر جائیں وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ایک ڈیفرنڈ کرتا ہے اس پہ فارم پہ لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو میری اور عزوان کے ایک ڈیفرنٹ کھیلنے کا ایک طریقہ ہے ہم نے اس میں ہم نے ستر بھی کیا ہے ہم نے ہم نے ساٹھ بھی کیا اس میں ہم نے اس چیز میں ہم نے دو سو بھی چیز کیا جب سیم آیا ہے سیم ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہے وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پانچ میں اسی بھی کر جائے گا اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار یہ مجھے جو پہلے پانچ آور رہے ہیں یا چھے آور رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈال سکتا ہے ڈیفرنٹ ہے ہر چیز ہر پلیئر کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے لو ہاں ایک دو میچیز میں ہوگا ہاں ہزہ ہم ہزہ ہزہ